پاک فوج کی بیٹ ٹیم ہمارے فوجیوں کے سر کاٹ کر پاکستان لے جا رہی ہے بھارتی میڈیا کی رپورٹ نے بھارتی فوج میں خوف و حیراز پھیلا دیا پاک فوج سے جتنی بھارتی فوج ڈرتی ہے ان تمام حالات کی پیچھے بھارتی میڈیا ہے وزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل آل نیوز افیشیل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے ایکان کو پریس کر دیں دوستو بھارتی میڈیا ہر وقت اپنی بزدل فوج کو پاکستانی فوج سے ڈراتا رہتا ہے کہ پاک فوج بھارت میں گھس چکی ہے تو کبھی کہتا ہے کہ پاکستان کی آرمی بھارت کو تباہ کرنے والی ہے اس بار تو بھارتی میڈیا سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف اور جنرل باجوہ سمیں تمام بڑے عہدداروں کی ملاقات سے گھبرا چکا ہے اور ایسی رپورٹنگ کر رہا ہے جس کو سننے کے بعد عام لوگوں کے علاوہ بھارتی فوج بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے جب پاک فوج کی بڑی بیٹھک سے بھارت اتنا ڈر چکا ہے تو ذرا سوچیں کہ جب پاک فوج بھارت میں گھس کر سب کچھ تیس نیس کر دے گی تو اس وقت بھارتی فوج کا کیا حال ہوگا انڈین میڈیا نے رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کے سر کاٹ کر لائے جس کے بعد بھارت کے کئی سابق افسران بھی خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی پاک آرمی کو آرڈر مل جائے تو وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں اور دشمنوں کو اصفایہ کر دیتے ہیں جبکہ پاک فوج دنیا کی سب سے بہادر فوج بھی ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیں